ناظرین بڑی بھی نازک صورتیال ہے جی کیونکہ یہ رہا جی نران کا بزار یہ ہمارے ٹھکدار صاحب بھی یہاں پہ پہنچیں جو روڈ کا کام کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ اس وقت ہم موجود ہیں جی یہ نران کا جو گلیشئر ہے گوریاں اس گلیشئر کا نام ہے یہاں پہ مشینری کام کر رہی ہے یہ ویڈیو آج آٹھ میں یہ یہاں سے آگے روڈ بٹکنڈی تک آلموس بند ہے گلیشئر کی وجہ سے اور ہم بائک لے کے جا رہے ہیں جی نران سے بٹکنڈی تک آئیں چلتے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے روڈ اور کیا صورتحال ہے جی یہ پیٹی ڈی سی کا پہلا گلیشئر ہے یہ اور یہ جی دم دمہ کا مقام آگے جی یہ نران سے تقریباً تین کلومیٹر آگے ہے اس جگہ کا نام دم دمہ ہے یہاں سے آگے گلیشئر ہی گلیشئر ہیں یہ جی کینٹھیاں والا نلہ اور دوسرا ڈک بنگلہ کا گلیشئر ہے یہاں سے آگے گلیشئر کی اوپر بائک لے جانا تھوڑا مشکل تھا تو اس لیے ہم نے یہ دریا والی سائٹ پہ جو کنارے کنارے پہ اتا رہے ہیں یہ اس سائٹ سے لے کے جا رہے ہیں ہم آگے کیونکہ گلیشئر بہت زیادہ ہے تو اس سے ہم میں یہاں پہ ایزی تھا کہ گلیشئر سے ہٹ کے ہم زمین سے جو ہلکا پھلکا راستہ ہے وہ راستہ اختیار کریں یہاں سے آگے یہ جگہ بڑی مشکل ہے یہ جو اوپر جگہ ہے نا یہاں سے اوپر بائک لے کے گئے تھے ہم بہت ہی تانگ ہوئے تھے اور پوری اوپر چڑھائی ہے نا پھر تین بندوں نے ہم نے اس کو اٹھا کے لے کے گئے تھے اوپر یہ دیکھیں آپ یہ گلیشئر آگے جو کینٹیاں والا نالا اور دوسرا ڈک بنگلے کا یہ گلیشئر ہے جی اس کو کہتے ہیں میٹ میٹ کا جو ہوتل ہے اس کے پاس ہے سوج کے سامنے یہ گلیشئر بہت بڑا آیا ہے ناظرین بڑی بھی نازک صورتحال ہے جی کیونکہ روڈ جو کھلا تھا وہ گورجن گلیشئر تک کھلا تھا معنی سے آگے میں نے کہا سکتے ہیں کہ بہت کم گلیشئر آئے ہوں لیکن یہ بہت زیادہ آئے ہم تقریباً دس کلیمیٹر گلیشئر کے اوپر سے بائک لے کے یہاں پہ آگے ہیں کابی تھکر بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن چھوڑنے نہیں اس کو ہم منزل تک پہنچا کے دیں گے چلو دیکھتے ہیں آگے بھی گلیشئر ابھی جیسے نظر پڑتی ہے تو میرا کیمرمین آپ کو دکھائے آگے تو بہت زیادہ گلیشئر آگے یہ آپ دیکھیں سارا گلیشئر کے اوپر بائک لے کے جانتے ہیں ایک راستے میں ایسے ہوا ہے ایک بڑی گاڑی والے نے اتنا کیچڑ تھا راستے میں ہمارے اوپر اتنا پھینکیا ہے کہ مجھے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا پھر بڑا اچھا بندتا ہم نے بھی اس کو اس ٹائم بڑی دعائیں دیئے تو پھر ہم ابھی یہ آلت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلو ہے ایک تو وہ گاڑی والے نے بڑا ساف کر دیا ہے کیچڑ کی اوٹ سے تو دوسرا یہ گلیشئر نے تو تو دوسرا یہ گاڑی ہے تو دوسرا یہ گاڑی ہے تو دوسرا یہ گاڑی ہے بڑی گاڑی لے جاؤ گے ہاں جی انشاءاللہ جہاں تک لے آئے کھال بھو سے ہاں پہ تکیموں نے ہمارے لانس یہاں تکیم گنت لگے تو یہاں سے آگے بھی کوشش کریں گے اب تکیم در پاس کے لیے ہمارا راستہ رہے گے کوشش کریں گے کہ ہم اندر تک پہنچ سکے تو سب نہ پہنچ سکے پھر اس کو جائے کے جانا پڑے گا چار دل بار لے جانا پڑے پھر اس کے بعد کوشش کرتے ہیں گے یہ سامنے سوج کا گاؤں ہیں گاس بھی گو ہوئے کافی گرندری ہے پیارا لگ رہا ہے جی آگے چلتے ہیں لگتا ہے بائی رائیڈر بہت تھک گے تو سو گے گلیشیر پہ پوچھنا پڑے گا کہ بھائی ہلو بھائی جان کیا ہوا سردی تو ہے لیکن بائیک چلانے کی وجہ سے تکے دے دے جسم اتنا میرا گرم ہو گیا تو میں آپ کو ایسے بتاؤں بائی رائیڈر بھائی بھائی کیا آج لگتا ہے کہ جو سیونٹی بائیک ہم لے کر آئے تو بٹا کنڈی تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ جی ہم کو جا کر رہیں گے اس کی جگہ کوئی اور بائیک ہوتی ون ٹو فائف یا اور کوئی ہی بائیک تو کیا بٹا کنڈی جا سکتی تھی نہیں نہیں اس کے علاوہ آپ کو میں کہوں گا اگر آپ دس لاکھ کی بائیک بھی لے کر آئے ہیں بیس لاکھ کی بائیک بھی لے کر آئے ہیں یہاں پہ نہیں آسکتی کیونکہ یہ اس کا وزن بھی تھوڑا ہے یہ مطلب جہاں سے نہیں مشکل تھی تو اس کو میں نے اوپر اٹھایا بھی ہے تو کوئی اسی جگہ بہر رسی باندھ کو اس کو کھنچے میں نے ساتھ ایک اور بیت لڑکا تھا تو ون ٹو فائف کا یاگ اس کا وزن زیادہ ہوتے تو ابھی بائیک پھر اس کا دور زیادہ ہوتے کیوں کون کا یہاں پہ آنا مشکل کیا نام ہم پہ نہیں یہ نیچے روڑ ہے روڑ سے اوپر گلیچر تقریباً ایک سو بیس ایک سو ٹی سپٹ سے زیادہ ہے تو یہ آپ پیچھے گھر دیکھ سکتے ہیں یہ سونی جو جگہ کا نام ہے اس جگہ کی یہ گھر ہے تو یہ گلیچر بھی دیکھیں وہ اوپر پاڑی سے ہوتا ہوتا ہے یہ پٹکولی جو سے پہلے آتا ہے سونی جگہ کا نام ہے یہ تین اپنا ہوتا ہوتا ہے یہاں پہ یہ گلیچر دیکھیں وہ تھک کہ یہ آج زرہ چک کریں یہ مرسکر کا ہیدل والا جو یہاں پکا کریں وہ دیوترگی یہاں پکا کریں یہاں پکا کریں یہ مرسکر ہے اس میں اپنے پکا کریں یہاں پکا کریں یہاں پکا کریں یہاں پکا کریں یہ جھگاست اگر میں نے چکا کریں یہاں پکا کریں صرف مجھے لے کے آئے ہیں جو خالص گائے کا دودھ لے کے آئے ہیں کیونکہ دودھ میں نے ہلکا میٹھا ڈالا ہوا تھا تو یقین کریں راستے میں پیتے آئے ہیں تو ابھی بلکل فریش فیر کرنے یقین کریں ابھی مطلب ایک ہی گلے شر رہ گئے تو بلکل فریش فیر کرنے کافی مزہ آ رہا ہے جی یہ دیکھیں آپ بلکل سردی آئی نہیں ہے یہ ہے پر اس طرح آپ کھائیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میرے ہاتھ تو بلکل سفید ہیں یہ دیکھیں برف کی طرح یہ میں تو بھی کھا نہیں سکتا کیونکہ بہت زیادہ سفید ہیں تو یہ دیکھیں کتنی صاف اور فریش برف ہے یہ دیکھیں میرے آتوں سے لگنے کے ساتھ اور یہ سفید ہو رہی ہے یہ آخر کار ہم بٹکنڈی پہنچائیں یہ بٹکنڈی کا جو بہت ہی پیارا پہاڑ ہے اس کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں برف کی وجہ سے بٹکنڈی اس ٹائم اپنے فل جوبن میں اس کے نظارے جو ہیں نا بہت ہی پیارے اور بہت ہی آؤٹسٹرڈنئی ہیں تقریباً بائیس سے پچیس مئی تک جو راستے ہیں وہ بٹکنڈی تک کھل جائیں گے تو آج تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان